نمازکار دوستوں ہماری چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں نوراتری مادرگاہ کا دن مانا جاتا ہے نوراتری کے جنوں کے دوران ہر لوگوں کے من میں الگ الگ ویچار آتا ہے کچھ لوگ نوراتری کے جنوں کے دوران سمپون روپ سے فری رہتے ہیں اور ان کے من میں ویچار آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوراتری کے جنوں کے دوران پوجہ پارٹ کر کے مادرگاہ کو پرسند کر لیں تاکہ ان کے جیون کے اندر کلیان دیکھنے کو ملے تاکہ ان کے جیون کے اندر اچھی چیز ہو تو دوستو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ نوراتی کے دنوں کے دوران سمپون روپ سے بھکتی میں ہو جائیں اور اپنے کام کے پرتی اتنی زیادہ اڑک ہو جائے کہ کبھی بھی کسی پرکار کا دکھ ان کے جیون کے اندر نہیں آئے ہر وقتی کی الگ الگ سوچ رہتی ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں کیونکہ دوستو آج کے سمیں بھاگ دوڑ کی جندگی ہے کنی لوگوں کو سمیں نہیں مل پاتا پوجہ پارٹ زیادہ کرنے کا یا پوجہ پارٹ کے بارے میں سوچنے کا لیکن ان ویڈیو کے مادم سے آپ اگر نوراتی کے دوران پوجہ پارٹ بھی نہیں کریں تو بھی آپ کو نوراتی کا پورا کا پورا فل مل جاتا ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ لوگ نوراتی کے نو دنوں کے دوران پوری پوجہ پارٹ نہیں کر پاتے نوراتی کے دنوں کے دوران اکھنڈ دیپک نہیں جلا پاتے نوراتری کے جنوں کے دوران کلس استحابتہ نہیں کر پاتے تو ایسے لوگ سوچتے ہیں کیا ہمیں ماتا رانی کی پوجہ کا پورا فل پرابت نہیں ہوگا تو آپ غلط ہیں نشی طور پر آپ کو پورا فل پرابت ہوگا آپ کیا کریں روح سب اٹھ کر آپ کو ماتا تلسی کو جل ارپیت کرنا چاہیئے آپ نیم بنا لے سبح سنان کرنے کے بعد تلسی کو جل ارپیت کریں گے تو تلسی مالکشمی کا روپ ہے مالکشمی آپ سے پرسند رہے گی آپ نوراتری کے دوران پوجہ پارٹ یا برت آدھی نہیں رکھ پائیں تو کوئی بات نہیں لیکن گھر کے اندر سامدیا کال کے سمیں صبح کے سمیں آپ کو دھوپ دیپ ضرور کرنا چاہیئے اس سے اپنے آپ ہی آپ مادرگاہ کا نام لے لیں مادرگاہ کی اس سمیں پوجہ ہو جاتی ہے آپ کو اس کا بھی فائدہ پرابت ہو جاتا ہے آگلی چیز کی بات کریں تو نوراتری کے نو دنوں کے دوران آپ پوجہ پارٹ نہیں کر پائیں تو کوئی بات نہیں لیکن نوراتری کے انتیم نو دنوں کے دوران نو دیویوں کو یاد کر لیں اشٹمی یا نومی کے دن آپ نو دیویوں کو یاد کریں اور اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی کنیائیں ہوتی ہیں ان کو آپ بھوزن کروا دیں آپ کے پاس بھوزن کروانے کا بھی سمیں نہیں ہے تو آپ انہیں کسی پرکار کا گپٹ آئیٹم جو کیونکہ زیون کے اندر دن چریا کے اندر کام آئے ایسا آئیٹم لاکر نو کنیائوں کو دیں اور آپ انہیں کھانے کی کچھ وستو بھی بھیٹ کریں تو بھی آپ کی پوجہ سفل مانی جاتی ہے آپ کی پوجہ کا ویسیس ویدان سمپن ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ اور بھی نہیں کر پاتے کسی طرح کا کام تو نوراتری کے دنوں کے دوران کسی آری سکتی کا ویس پرسید استان ہو آپ کے ایریا کا اچھا پربھاوی استان ہو تو نوراتری کے دوران ماتا کے اس مندیر کے اندر آپ نو دنوں کے اندر ایک بار تو ضرور جائیں اور وہاں پر سانتی سے بیٹھ کر آپ دھوک لگائیں ماتا کی پوجہ پاتھ کریں اور اس بھکتی میں ماحول کے اندر آپ کو ایک گھنٹے تک بیٹھ کر مادرگاہ کے ویبین نابوں کا جاب کرنا چاہیے تو بھی آپ کو اس کا فائدہ پرابط ہو جاتا ہے اگر آپ نوراتری کے دنوں کے دوران چاہتے ہیں کہ آپ کو سمپون روپ سے فل مل جائیں تو آپ کو ایک اکھنڈ دیپ جرور جلانا چاہیے اکھنڈ دیپ جلانا بہت ہی سادارن ہے کہ آپ بڑا سا دیپک لیں اور اس کے اندر آپ چوبیس گھنٹے جس کا اندھن بنے رہے اس پرکار سے آپ اس کے اندر گھی یا تیل ڈالیں آپ کے سامٹھے کے نسار اور اسے آپ جلا کر رکھتے ہیں آپ اس جوتی کا دھیان رکھتے رہے بس لیکن اکھنڈ دیپک جلانے کا ایک نیم یہ ہے کہ نو دنوں کے دوران وہاں گھر کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے اگر آپ بند کر کے گھر کو باہر بار بار جاتے ہیں تو آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے انہیسہ آپ کو سجوتی کا پاپ بھی لگ سکتا ہے دوستو اسی طرح نبراتری کے دنوں کے دوران اور بات کریں کہ آپ کو پویدہ پاٹ نہیں ہو آپ کو پھل ملے تو آپ گھوسالہ کے اندر جائے نو دنوں کے دوران نبراتری کے دنوں کے دوران اور گائیوں کو ہری گھاس کھلائیں گائیوں کو گوڑ آدھی کھلائیں اور نبراتری میں کسی بھی ایک دن جا کر آپ گائیوں کی سیوہ کر دیں اور ماتا لکشمی سے کہیں مادرگاہ سے کہیں مہ سرسوسی سے کہیں یہ ہے ماں میں آپ کی پوجا تو نہیں کر سکتا لیکن میرا من میرا حدیر میرا مستسک سدیب آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کی ہی پوجا کے اندر لپت رہوں گا ایسی منو کامنا مانگتے ہوئے آپ گھوسالہ کے اندر دانپونیا کام کریں گائیوں کی سیوہ کریں اپنے ماتا پتا کنیتی ہے آپ نزدیک ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر ان سے بھی چار بیمارس کریں ان سے بات کریں ان کی چرن اس پرس کریں اور اگر آپ دور ہیں تو ان سے کم سے کم دس منٹ کے لیے فون پر ہی بات کر لیں آپ کا نو دن پورے اتم جاتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ دیکھنے کو مل جاتا ہے آنے والے سمیں کے اندر تو دوستو امید ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انہیں جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیڈ کرتے رہے تاکہ ایسی جانکاری آپ کو ملتے رہے گی نواز متروں جائے سے رہا متروں